نمسکار کسان ساتھی کسان ساتھی پہلے پانی کے بعد ہمیں گہوں کی دیکھ بھال کیسے کرنے چاہیے آج کی ویڈیو میں ہم اسی بھی سے پہ چرچا کریں گے اگر آپ بھی گہوں میں پہلا پانی لگا چکے ہیں آپ چاہتے ہیں گہوں میں اچھے سے فٹا ہو آپ چاہتے ہیں اچھے سے کر لے آئیں آپ چاہتے ہیں جڑوں کا بکاس اچھے سے تیجی سے ہو سکے اب یہاں پہ ہم جڑوں کے بکاس کے بعد میں اس لئے بھی بات کر رہیں کیونکہ جو پہلا سمجھ ہوتا ہے مل shred جو پہلے سچائے کے بعد کا سمجھ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے جڑ بکاس والا سمجھ اس کو ہم کراون اسٹیج بولتے ہیں جڑوں کے بکاس والا سمجھ یہ ہوتا ہے اس سمجھ ہماری جو گےہوں کی مکھ جڑے ہوتی ہیں اس کا بکاس ہونا سٹارٹ ہوتا ہے بیس پچیس یا تیس دن تک اس کا بکاس ہونا سٹارٹ ہوتا ہے ویسے تو تھوڑا دن پہلے بھی ہونے سٹارٹ ہو جاتا ہے پندر دن کے بعد سے کچھ کچھ اندر اندر ہونا اسٹارٹ ہوتا ہے لیکن باہر لگ بھگ مانتی چیزے 20 سے 30 دن کی جو آوستہ ہوتی ہے اس سمیں مکھ جڑوں کا بکاس ہونا اسٹارٹ ہوتا ہے یہ سمیں آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے اپنے موسم کے حساب سے ورائٹی کے حساب سے کھیت کے حساب سے اور سچائی کے حساب سے تو یہاں پہ جیسے مکھ سمیں جو ہوتا ہے لگ بھگ 20 سے 30 دن کا ہوتا ہے اور پہلا پانی اگر آپ لگا چکے ہیں بھرتے ہیں تو سب سے زیادہ نقصان ان ناجک جڑوں کو ہی ہوتا ہے جس سے آپ کے پودے میں پیلا پن آ جاتا ہے آپ کے پودے میں اچھے کلے نہیں آ پاتے ہیں اور یہ جو پیلا پن ہے چاہے آپ جو کچھ بھی کر دیں یہ پیلا پن جلدی ختم نہیں ہوتا ہے تو یہاں پہ جیسے آپ میں نے بات کیا تھا کہ آپ کو جڑوں کا بکاس کیسے کرنا ہے تو اگر آپ نے ابھی تک ڈی اے پی کی پوری ماترہ نہ ڈالی ہو بھائی چانت تو جتنی ماترہ آپ نے انہا ڈالی ہو اتنی ماترہ اس سمیں ڈال کے بھی آپ پورٹی کا سکتے ہیں گیہوں کی پسند میں ڈی اے پی پچاس پچپن کلو پرتی اکڑ کے حساب سے ڈالنا ہوتا ہے پچپن کلو ماترہ پریابت رہتی ہے تو یہاں پہ اگر آپ نے بھائی کہ اس سمیں کم افسر نہ ڈالا ہو تو اس سمیں ڈالیں گے تو لاب ملے گا لیکن سو پرسنٹ لاب نہیں ملے گا ڈی اے پی میں جو فارس فارس ہوتا ہے فارس فارس زیادہ ہلتا ڈلتا نہیں ہے کیونکہ جو آپ کے گیہوں میں ابھی جڑو کا بکات ہوگا وہ جڑے اوپر سے ہی نکلتی ہیں تو کچھ لاب مل جائے گا لیکن زیادہ لاب نہیں ملے گا اس بات کے ابھی دھیان رکھنا ہے ڈی اے پی جب بھی آپ کو ڈالنا ہے بھائی کے سمیں ہی ڈالنا ہے آپ چاہیں تو ایک دوسرا طریقہ بھی اپنا سکتے ہیں بھائی کے سمیں کچھ کم آتر میں آپ نے ڈی اے پی ڈالا ہوا ہے تو آپ ڈی اے پی کا اسپریے بھی سے بھی پجور کر سکتے ہیں دو کلو ڈی اے پی ساتھ میں ایک کلو یوڈیا آپ چاہیں تو پوٹاس بھی ایک کلو ملا کے اسپریے کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے پودے میں فارس فارس کے ساتھ ساتھ نائٹریجن اور پوٹیسیوم تترکی بھی پورتی ہو جائے گی تو سب سے پہلے ڈی اے پی کو آپ کو آپ چاہیں تو پوٹاس کو آپ ہٹا بھی سکتے ہیں اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو مٹ ڈالیے آپ پہ یوڈیا اور ڈی اے پی بھی ڈال کے اسپریے کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو ملا لیجئے گا پوٹاس ڈالنے سے بھی اچھا لاپ ملتا ہے تو پوٹاس ایک کلو یوڈیا ایک کلو اور ڈی اے پی ڈالے دار دو کلو سب ہی کا الگ الگ ملب آپ کو گھول بنانا ہے ڈی اے پی کو ایک دو دن پہلے گھولنا پڑے گا ڈی اے پی گھولنے میں تھوڑا زیادہ ٹائم لگاتا ہے تو اس کا آپ شرکاؤ کرتے ہیں پہلے پانی کے آس پاس پہلے بھی کر سکتے ہیں بعد میں بھی کر سکتے ہیں تو اچھا لاپ ملے گا فاس فلس کی پورتی ہوگی یہ جڑو کا بکاس ہوگا اگر آپ یہ طریقہ نہیں اپنانا چاہتے ہیں تو ان پی کے ایک آتا ہے بازہ ایک سرٹ جیلو اس کا پڑیو کر سکتے ہیں اس میں ایک سرٹ پڑی سرٹ فاس فلس ہوتا ہے لیکن جلدی پڑیو کریے سچائی کے بعد ٹرون سے اس کا استعمال کر دیجئے تو بہتر رہے گا مطلب ایسا نہیں کی پانی بھڑا چلنے یوں خیرت ہو جائے تب آپ استعمال کر دیجئے اور کچھ خالے جیسے آپ کو پہلے پانی کے بعد ڈالنا ہی ہوتا ہے مٹے میں یودیا ہم ڈالتے ہیں ساتھ میں جنک وغیرہ بھی ڈالتے ہیں تو یودیا آپ ڈال لیجئے چالیس سے پہنٹالیس کلو ساتھ میں آپ ڈال لیجئے جنک اکیس پسنٹ والا اٹھ سے دس کلو جاتا ہے تیس پسنٹ والا پانس سے سات کلو ساتھ میں آپ کو ملانا چاہیے سلفر سلفر ملانے سے نائٹروجن کی چھمتہ کپسی برس جاتی ہے جو آپ یودیا مٹی میں ڈالتے ہیں آپ کے پودے کو یہ جیدہ لمبے سمجھتا ڈالیں گے اچھے سے گروت ہوگی اچھے سے بڑھوار ہوگی اچھا فٹا ہوگا اس کے بعد کوئی بھی آپ میکرو نیٹرن ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی پورتی آپ کر سکتے ہیں بورون ہو گیا مینگنیسیم سلفر ہو گیا فیرہ سلفر ہو گیا یہ تمام چیزیں بھی آپ اسپری بھی دسے ڈالیں گے تو جیدہ لمبے ملتا ہے تو امید ہے آج کی جانکردی آج کی بیڈیو آپ کے لیے اپی ہوگی اب یہاں پہ دھیان آپ کو یہی رکھنا ہے کہ پہلے پانی کے بعد ہی آپ کو ڈی ای پی کا سپری کر دینا ہے تو آپ کو زیادہ لام ملے گا ڈی ای پی کا سپری نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ان پی کے بارہ ایک سر جیدو کا سپری آپ کر سکتے ہیں اچھے سے کھیت کی دیکھ بھال کر دیئے پیلا پن ہے تو آپ جنک یودیا اور مینگنیسیم سلفر کا سپری کر دیجئے جنک تین تیس پسنٹ والا لگ بھر سات سو گرام یودیا ایک سے ڈیر کلو یا دو کلو سات میں مینگنیسیم سلفر آپ لے سکتے ہیں ایک کلو آپ چاہیں تو پھیزہ سلفر بھی ملا سکتے ہیں آدھا کلو آپ چاہیں تو مینگنیس سلفر بھی ملا سکتے ہیں لگ بھر دو سو پچاس سے تین سو گرام تو یہ پانچے چیزیں آپ کو اسپری کر دینا اس سے پیلا پن مال لیجئے بائی چانس ہے تو پیلا پن دود ہو جائے گا پودے میں اچھے سے کلے بھی آئیں گے ادھک فٹا ہوگا حضی علی آئے گی اور اچھا لاپ ملے گا تو امید ہے آج کی جانکاری آج کی ویڈیو آپ کے لئے اپیوگی ہوگی ویڈیو اور جانکاری اچھی لگی ہو تو لائک سیل کرنا اور کوئی بھی سوال یا سجاوہ کمنٹ کریے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سر جے کھیتی چینل کو سبسکرائب کریں دھنے بعد